نمسکر دوستو ہم انتیل پی چینل میں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم سائکولوجی کا اگلا پارٹ پڑھیں گے جس میں ایک بچارک کے بارے میں پڑھیں گے جن کا نام ہے تھانڈائک تھانڈائک کا سیکھنے کا سدھانت یا انہی کے سدھانت کو پریتنیا بھول کا سدھانت بھی کہا جاتا ہے انگریجی میں اسے ٹرائل این ایرر تھیوری کہتے ہیں ان کے بارے میں پوری جانکاری پہلے ایک بار لے لیتے ہیں اس کے بعد پریتنیا بھول سدھانت کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور آپ کو اگر پی ڈی اپ لینا ہے تو وارٹس اپ نمبر پہ سمپر کریے گا انہی تھا یہ جو ہے آپ کو سفیسینٹ چیز اس ویڈیو میں مل جائے گا اس ویڈیو سے ایک بھی کوشن باہر جانے کی امید نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں دوستو ایڈورڈ تھانڈائک نے سب سے پہلا کوشن آتا ہے کس پر پریوک کیا تھا انہوں نے بلی پر پریوک کیا تھا موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن اور ان کے سدھانت کا نام ہے یس آر سدھانت یس آر کا مطلب ہوتا ہے اسٹومیلیٹیڈ ری ایکشن ٹھیک ہے یعنی ادیپک انکریہ سدھانت کس نے دیا ایڈورڈ تھانڈائک نے ادیپک انکریہ بند سدھانت کس نے دیا یعنی ایس آر بانڈ سدھانت کس نے دیا تھانڈائک نے سنجوجنواد کا نیم کس نے دیا سنجوجنواد مطلب بھی بانڈنگ سمبندواد کا نیم کس نے دیا تو تھانڈائک یہاں پہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن آتا ہے تروٹیوم پریاست کا نیم کس نے دیا تھرنڈائیک اگلا ہے سامان اویو کے انترن کا نیم کس نے دیا تھرنڈائیک بدھی کے بہکارک سدھانت کس نے دیا تھرنائیک اور سچھا منوبی جان کے جنہ کون ہے تھرنڈائیک اور انہوں نے آدھیگم کے تین پرمک نیم دیئے ہیں تثہ پانچ گوڑ نیم دیئے ہیں اب ایک ایک نیم کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے دیکھیں انہوں نے ایک پریوک کیا کس پر؟ بلی پر ٹھیک ہے دیکھیں تھرنڈائیک کا پریوک جو ہے بھوکی بلی پر کیا گیا تھا اب یہ بھوکی بلی جو ہے کیسے کیسے اب دیکھیں یہاں پر اس کے لیے ایک پیجڑا بنایا گیا تھا ٹھیک اس پیجڑے میں بلی کو رکھ دیا گیا تھا جو کی بھوکی بلی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے سامنے بھوژن کا تھالی رکھا جاتا تھا اور بھیتر ایک خٹکا تھا کیا تھا؟ خٹکا تھا جو اس کے پیر سے دبے گا تو اپنے آپ کیا ہو جائے گا؟ کھل جائے گا تو جب یہاں پر آپ بھوژن رکھتے تھے اسی کو دیپک کاتے ہیں تو آپ جب بھوژن کو یہاں پر رکھتے تو بلی کیا کرتی تھی اسی بیچ میں چھٹ پٹانے لگتی تھی اور جب چھٹ پٹانے لگتی تھی تو گلتی سے لیور لیور یعنی کھٹکا جو ہے اس بلی کے پیر سے کیا ہو جاتا تھا دب جاتا تھا اور کھٹکا دبتے ہی یہاں کا دروازہ کھل جاتا تھا بلی آ کے بھوزن کھا لیتی تھی ٹھیک ہے تو بلی ابھی تو جان نہیں رہی ہے کہ کھٹکا وہ تو انجانے میں دب رہا ہے لیکن یہی پریاس بار بار کرتے ہوئے بار بار کیا کر رہی ہے پریاس کر رہی ہے ایم بار بار کیا کر رہی ہے تروٹی کر رہی ہے تو بار بار پریاس ایم تروٹی کرتے کرتے وہ جان جاتی ہے کہ لیور کو دبانے سے ہی کھٹکا کھلے گا یا دروازہ کھلے گا تو میں بھوزن کی پرابتی کروں گی تو وہ کیا کرنے لگتی ہے بعد میں ڈاریکٹ لیور کو ہی دبا کے کیا کرتی ہے بھوجن کو پرابت کر لیتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تھا آپ کا پریوگ ٹھیک ہے یعنی بار بار پریاس کر کے اس لیور کو دبا کے بلی کیا کرتی تھی بھوجن کی پرابتی کر لیتی تھی اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اسی سدھانت کو ادیپن انکریہ سدھانت کہتے ہیں تو ادیپن کیا تھا ادیپن آپ کا بھوجن تھا بھوجن کو دیکھ کر بلی کیا کرتی تھی انکریہ کرتی تھی اسی لیے اس سدھانت کو ادیپن انکریہ کا سدھانت کہتے ہیں اور بار بار پریاسیوم ترٹی کرنے کے بعد ایک سمئے اس میں سودھار آ جاتا ہے وہ جان جاتی ہے کہ اسی لیور کو دبانے سے بھوجن ملے گا اسی لیے اس نیم کو پریاسیوم ترٹی کا سدھانت بھی کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ سنجوجن وال یا یس آر بانڈ تو یس آر بانڈ کہیں گے یہاں پہ بانڈ والا ہے اور یہاں پہ سنجوجن وال دونوں ایک ہی بات ہے یہ سار بانڈ اگر کہیں گے یعنی ادیپک یعنی بھوجن انکریہ یعنی جو بلی انکریہ کر رہی ان دونوں کے بیچ میں کیا بن گیا ایک بانڈ بن گیا ایک کنیکشن بن گیا اسی لیے اس کو سنجوجن وال اور ادیگم کا بند سدھانت بھی کہتے ہیں اور پریتنیوم بھول بار بار پریتن کر رہی ہے بار بار بھول جا رہی ہے کس پرکار سے میں باہر جا رہی ہوں ٹھیک ہے اس لیے اسے پریتنیوم بھول تھیوری کہتے ہیں اور یہ سار تھیوری چاہے ادیپان انکریہ سدھانت کہیے دونوں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا تھانڈائک سمبندیت ایک بھی کوششن نہیں چھوٹے گا یہ مانک چلئے دیکھئے یہاں پہ نوہ کوششن ہے ادھیگم کے تین پرمک نیم کس نے دیئے تو تھانڈائک نے دیئے تین پرمک نیم جس میں سے پہلا ہے تتپرتہ دوسرا ہے پریاس اور تیسرا ہے پربھاو اب یہاں پہ دیکھئے تتپرتہ کا کیا مطلب ہے بلی اگر بھوکھی رہے گی تب ہی وہ کیا رہے گی تتپر رہے گی بھوزن کو پانے کے لیے یا ادیپن کو یا ادیپک کو پانے کے لیے تو اگر تتپر رہے گی تب بلی کیا کرے گی پیجڑا کھولنے کی کوشش کرے گی یعنی پیجڑا کھولنے کا پریاس کرے گی اور پیجڑا اگر کھل جائے گا لیبر دوانے پہ تو پربھاو یعنی بھوزن پا کر بھوک کو مٹا لے گی تو ادھیگم کے تین پرمک نیم تھانڈائک نے دیئے ہیں جس میں سے پہلا تتپرتہ دوسرا پریاس اور تیسرا پربھاو ہے اس کے علاوہ تھانڈائک نے پانچ گوڑ نیم دیئے ہیں کتنے پانچ گوڑ نیم دیئے ہیں جس میں سے پہلا ہے بہو انکریہ کا سدھانت دوسرا ہے مانسک دسہ کا سدھان تیسرا ہے تتوں کی پورو سمرتتہ کا سدھانت اور چوتھا ہے سادسرتہ کا سدھانت اور پانچوہ ہے ساہچارے کا سدھانت تو دوستو دیکھئے بہو انکریہ کا سدھانت کا مطلب ہے پہلی بار میں صحیح ادھیگم نہیں ہوتا ہے ایک ادھیگم کو پرابط کرنے کے لیے بار بار پریاسیوم ترٹی یا پریت نیوم بھول کا سدھانت لگانا پڑتا ہے اور بار بار پریت نیوم ترٹی کرتے کرتے کیا کیا جاتا ہے یعنی بہت سی انکریہ کرنے کے بعد آپ ایک صحیح ادھیگم پرابط کرتے ہیں اور دیکھئے مانسک روپ سے جو صحیح ہوگا وہی جو ہے ادھیگم پرابط کرنے کے لیے تیار ہوگا جیسے بللی اگر بھوکی نہیں رہتی تو اس کے سامنے بھوجن رکھتے تو وہاں پریاس کبھی نہیں کرتی لیکن بللی بھوکی رہے گی تو منٹلی روپ سے وہاں کیا ہے بھوکی ہے تب ہی پریاس کرے گی تیسرا ہے تتو کی پورو سمرتتا کا جیسے مال لیجے بللی بھوکی ہے اس کے سامنے ایک موبائل رکھ دیجئے ٹھیک ہے اور بللی بھوکی ہے اس کے سامنے بھوجن رکھ دیجئے تو بللی کس کے پاس جائے گی بھوجن کے پاس جائے گی یعنی تتو کی پورو سمرتتا جس تتو کی اس کو آو سکتا ہے اسی کے پاس جائے گی نہ کی موبائل کے پاس اگلا ہے سادریشتہ کا نیم جو پہلے کھول لو تو وہ ایسے ہی کھولے گی جیسے سادریشتہ مطلب جو پہلے طریقے سے کھولی اور دیکھتے 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 کیا کی اور جس پرکار سے پہلی پرکار سے کھولی اسی پرکار سے بار بار کیا کرے گی پیجڑہ کھولنے لگے گی اور ساچر کا نیم مطلب ہوتا ہے کہ جس پرکار سے مطلب بھوکھی بلی تھی تو مالی جی کھانا کھالی اس کے بعد پھر کل بھوکھی بلی کو ہی رکھئے اور اسی پرکار سے بھوجن رکھئے تو ہنڈیٹ پرشنٹ سیورٹی کے ساتھ وہی ادھیگم دوبارہ کیا ہوگا ریپیٹ ہوگا بلی پھر وہ ایسے تڑ پڑائے گی اور لیور گلتی سے دبائے گی اور کیا ہوگا لیور کھول جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو ہم نے آپ سے کہا کہ تھارڈ نائک نے ان سب نیموں کو دیا ہے اور یہاں پہ دیکھئے بودھی کا بہوکارک سدھانت بھی انہیں نے دیا ہے اب چلتے ہیں ان کے دوارہ جتنے بھی اوبجیکٹیو کوشن آئے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلا کوشن ہے اس آر سدھانت کس نے دیا یعنی ادیپک انکریہ کا سدھانت کس نے دیا تو آپ کے چار آفشن ہے اس میں سے صحیح جواب ہوگا تھارڈ نائک نے اگلا کوشن ہے سمان اویو کے انترن کا نیم کس نے دیا ہے تو سمان اویو کے انترن کا نیم کس نے دیا ہے تھارڈ نائک نے اب دیکھئے بودھی کا بہوکارک جیسے بودھی کا دوئی کارک پوچھے گا اسپیر میں ان ہو جائیں گے لیکن بودھی کا بہوکارک کون دیا ہے تھارڈ نائک نے دیا ہے اس کے بعد کوشن آیا ہے کہ سچھا منو بیجیان کے جنہ کون ہے تو سچھا منو بیجیان کے جنہ تھانڈائک ہے آدھیگم کے پرمک نیم جو تطپارتہ پریاست اور پربھاو ہے اس کو کس نے دیا ہے تو تھانڈائک نے دیا ہے اس کے بعد تھانڈائک نے کتنے گاوڑ نیم کا پرتیپادن کیا ہے تو آپ کا صحیح جواب ہوگا پانچ اور ان کے ان نیموں کا نام ہے آدھیگم بند یا آپ اس آر بانڈ بھی کہا سکتے ہیں سنجوجن واد یا سمبند واد پرسچھڑ آنترن کا سروسم اویو اور بودھی کے بہوکارک یا بہوکھنڈ یا بہوطت بودھی کا صدحانت انہیں نے دیا ہے اور بودھی کو تین پرکار سے باٹے ہیں مورت، امورت اور ساماجک بودھی اب دیکھئے یہاں پر ایک کوششن آتا ہے کہ تھانڈائک کہاں کے نیمہ سی تھے تو امریکہ کے نیمہ سی تھے اب دیکھئے دوستوں تھانڈائک کے پریت نیوم تروٹی کے صدحانتوں پر بسیس بل نہیں دیا گیا ہے سمجھ پر یہاں نہیں بل دیئے ہیں یا کیول یہی بتایا ہے کہ بالک پریہ سے ہم تروٹی کرتے کرتے کیا ہوتا ہے سمجھ جاتا ہے جبکہ کوہلر نے بتایا ہے کہ بینہ سمجھ کے کوئی کارے نہیں ہو پاتا ہے یہاں پر دیکھئے ایک کوششن آور آتا ہے کہ سیکھنے کے نیموں کا پرتیپادن کس نے کیا تھانڈائک نے یہاں پر دیکھئے ایک کوششن آور ہے کسی کریہ کو بار بار دوھرانے سے اس کا سمجھ دریڑ ہو جاتا ہے تھانڈائک کے کس نیم پر آدھاریت ہے تو ابھیاس کے نیم پر ٹھیک ہے اور مند بودھی بالکوں کے لیے اپیوگی صدحانت ہے پریہ سے ہم تروٹی کر کے مند بالک سیکھتے ہیں تھانڈائک کے صدحانت سے سمجھ دیکھئے یہاں پر دیکھئے بہوکارک کے جگہ بہوکھنڈ بودھی کا صدحانت بھی دے سکتا ہے اور بہوکھنڈ کا صدحانت بھی دے سکتا ہے اور یہاں پر دیکھئے ستھتھتھتھتھوں کے دریشتھکوڑ سے اتم پرکریہوں کی سکتی ہی بودھی ہے کس نے کہا ہے تھانڈائک نے اور آویتی کا صدحانت آویتی مطلب بار بار پریتنیوم بھول کرنا کا صدحانت کس نے دیا ہے تھانڈائک نے دیا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ تھا آپ کا تھانڈائک سے سمجھ دیکھئے اب یہاں پر دیکھئے وہی ہے تھانڈائک پریتنیوم بھول کا صدحان دیئے ہیں تھانڈائک کس دیش کے ہیں تو امریکہ کے ہیں اب دیکھئے کبھی کوششن آ سکتا ہے آپ بللی جانتے رہیے لیکن کبھی کوششن کٹھین کرنے کے لیے پوچھ سکتا ہے کہ تھانڈائک نے اپنے پریوک کن جانور پر کیے تو آپ کا صحیح جواب ہوگا چوئے تتھا بللی پر ٹھیک ہے دوستوں تو دھنیواد یہاں آپ کا تھا پورا کا پورا تھانڈائک آپ کے ختم ہو گئے اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو لائک کریے تتھا سیئر کرنا مد بھولیے گا دھنیواد دوستوں مد بھولیے گا